اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بیکم پارٹ ون کے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے انٹرڈکشن ٹو بزنس آئی ٹی بی کا پیپر دینا ہے وہ میری یہ ویڈیو غور سے سنیں چاہے آپ کا تعلق سرگودہ انیورسٹی سے ہے یا پنجاب انیورسٹی سے ہے دونوں انیورسٹی کے سٹوڈنٹ کے لیے یا باقی جنہیں بھی انیورسٹی سے لوگوں نے انٹرڈکشن ٹو بزنس آئی ٹی بی کا پیپر دینا ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو کافی مفید ہے تھیوریٹیکل سبجیکٹ ہے بچوں کے لیے پاس کرنے میں کافی دشواری ہوتی ہے ٹاپکس بہت زیادہ ہیں پریپیر نہیں کر پاتے پیپر اٹیمٹ نہیں کر پاتے یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس سبجیکٹ کا جو ریزلڈ ہے وہ بہت ہی ڈاؤن رہتا ہے اس لیے میں امپورٹنٹ کوئیشنز بتانے سے پہلے کچھ گائیڈ لائنز آپ کو میں دے دوں پیپر پوائنٹ آف یو سے تاکہ آپ کو پیپر اٹیمٹ کرنا اور پرپیر کرنا اور پاس کرنا آسان ہو سب سے پہلے تو آپ کو بتانا ہے کہ آئی ٹی بی کی دو بکس ہیں ایک محمد ارشاد کی ہے اس کو میں اتنا ہائیلی ریکمینٹ نہیں کرتا عام طور پر جو نارمل بچے ہیں اور ایک بک ہے ایس 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 سیریز کی تو میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا کہ آپ ایس 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 سیریز کی بک کو فالو کریں اور اس میں جو کوشن وائز سارے ٹاپکس موجود ہیں ان کو آپ پرپیر کریں تاکہ پیپر میں آپ کے لیے اٹیمٹیشن کافی ایزی ہو یہ تو ہو گیا بک کے حساب سے پیپر میں کیسے اٹیمٹ کریں پیپر میں تھیوریٹیکل سبجیکٹ میں خوبصورتی سب سے زیادہ میٹر کر دی ہے مارکرز کا استعمال کریں پین کا استعمال کریں اور جتنی زیادہ ہیڈنگز آپ دے سکتے ہیں اتنی آپ ہیڈنگز دیں تیوریٹیکل پیپر میں ہیڈنگز جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹن رول پلے کرتی ہیں آپ کے مارکز کو امپروف کرنے میں پیرگرائف آپ لکھیں گے تو اس میں نمبر کی کٹن زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئیس میں آپ نے بیس سے بائیس ہیڈنگز دے دی تو آپ کے مارکز اچھے خاصے سیکیور ہو جائیں گے اور آپ اچھے مارکز لے سکتے ہیں تیوریٹیکل پیپر میں یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ ٹائم بہت ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے تین گھنٹے میں ہم پیپر پراپرلی اٹیمٹ نہیں کر پاتے تو اس کا کیا سولوشن ہے یاد رکھیے گا کہ پانچ کوئیشنز آپ نے کرنے ہیں آپ کے پاس تین گھنٹے ہیں 180 منٹس 180 منٹس کو آپ پانچ کوئیشنز پر ڈیوائیڈ کروائیں تو یہ تقریباً 36-37 منٹ بنتے ہیں تو جہاں پر آپ کے 36-37 منٹس پورے ہو جائیں آپ اس قویشنز کو وہاں پر ہی سٹاپ کر دیں اور نیکسٹ قویشنز سٹارٹ کر دیں کیونکہ یہ ایک گولڈن رول ہے تیوری سبجیکٹس میں پاس ہونے کے لیے کہ ٹو ہاف قویشنز آر بیٹر دین ون فول قویشن ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے ہیں ٹائم ختم ہو گیا نیکسٹ آپ سٹارٹ کر دیں دو آدھے سوالات ایک پورے سوال سے بہتر ہیں اگر آپ پورا قویشن اٹیمٹ کرتے ہیں تیوری میں آپ کو بیس میں سے بارہ تیرہ میکسیم سولہ مارکس مل جائیں گے لیکن اگر آپ دو اچھے سوال اٹیمٹ کرتے ہیں ہاف بھی یا سیمٹی فائی پرسنٹ بھی تو ٹین ڈینڈ مارکس آپ لے کر ٹوینٹی مارکس لے سکتے ہیں تو اس لیے ٹو ہاف قویشنز آر بیٹر دین ون کمپلیٹ قویشن اب ہم آتے ہیں ایمپورٹنٹ قویشنز یا گیس کی طرف اینوال اگزیمنیشن دو ہزار چو بیس کے لیے آئی ٹی بی کے پیپر میں جو پہلا قویشن آئے گا وہ آپ کے پاس ہوگا سول ٹیٹرشپ اور پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ سول ٹیٹرشپ اور پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ کرنا کیا ہے آپ کے سول ٹیٹرشپ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز جس کو ہم میرٹس اور ڈی میرٹس بھی کہتے ہیں پارٹنرشپ کے ایڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز جسے ہم میرٹس اور ڈی میرٹس بھی کہتے ہیں تو آئی ٹی بی کے پیپر میں جو سب سے پہلا قویشن آپ کو نظر آئے گا وہ سول ٹیٹرشپ اور پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ ہوگا اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز آپ نے پریپیر کرنے ہیں دوسرا جو قویشن آپ کو نظر آئے گا اس سے ریلیٹڈ پانچ سے چھے ٹاپکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کوشن نہیں ٹاپکس وہ ٹاپکس آپ ریپیر کر لیں تو آپ کا دوسرا کوشن بھی اٹیمٹ ہو جائے گا دوسرے کوشن کے جو ٹاپکس ہیں وہ ٹائپس آف پارٹنرز ہیں رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف پارٹنرز ہیں پارٹنرشپ ڈیڈ ہے کو اونرشپ اور پارٹنرشپ کا جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے تو دو قویشن آپ کو پیپر میں نظر آئیں گے ایک سول ڈیڈرشپ پارٹنرشپ کے ایڈوانٹیج اور دوسرا آپ کے پاس ٹائپس آف پارٹنرز رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف پارٹنرز پارٹنرشپ ڈیڈ کو اونرشپ اور پارٹنرشپ کا ڈیفرنس میری لسٹ میں تیسرا قویشن جو ہے یہ بھی آپ کو پیپر میں نظر آئے گا اور تیسرے قویشن کے لیے جو ٹاپکس آپ کو بتانے ہیں وہ ہے فنکشن اوبجیکٹیو کمپوننٹ آف ڈی بزنس بزنس کے فنکشن بزنس کے اوبجیکٹیو اور بزنس کے کمپوننٹ اسی کے ساتھ ساتھ کوالٹیز آف گوڈ بزنس مین بھی آپ نے پرپیر کرنا ہے پاس پیپر میں ان تین ٹاپکس سے لازمی ایک قویشن آ رہا ہے چوتھا قویشن یا ان فیکٹ اگر ہم پیپر میں دو قویشن کی بات کریں تو اب جو میں ٹاپک بتانے جا رہا ہوں اس ٹاپک میں سے پیپر میں دو قویشن آنے کے چانسز بھی ہیں اور کیوں نہ آئیں کہ ٹاپک ہی اتنا زبردست اور اتنا ایمپورٹن ہے جی بالکل آپ صحیح سمجھے ہیں میں بات کر رہا ہوں جوائن سٹاک کمپنی جوائن سٹاک کمپنی کے پورشن سے آپ کو پیپر میں ایک قویشن مست اور دو قویشن اکثر اوقات نظر آئیں گے جوائن سٹاک کمپنی میں آپ نے پریپیر کیا کرنا ہے جوائن سٹاک کمپنی کے کریلیسٹکس سٹیجز فار دی فارمیشن آف جوائن سٹاک کمپنی یا پبلک کمپنی ڈیسولیشن اور وائنڈنگ اپ آف تا کمپنی یا فرم کمپنی اور فرم کی جو وائنڈنگ آف ہے یا ڈیسولیشن ہے وہ پورا آپ نے پریپیر کرنا ہے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز آف جوائن سٹاک کمپنی لیگل ڈاگومنٹس آف جوائن سٹاک کمپنی جس میں آپ کے پاس ممورینڈم آف ایسوسییشن آرٹیکل آف ایسوسییشن ہے پروسپیکٹس ہے اور سٹیٹمنٹ انڈیو آف پروسپیکٹس اس کے بعد شیئر اور ڈیبینچر کا ڈیفرنس اور ٹائپس آف میٹنگز یہ آپ نے کوئشن لازمی پریپیر کر رہے ہیں جوائن سٹاک کمپنی سے تو پیپر میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے خضل و کرم سے دو قوشن آپ کو ان ٹاپکس میں سے نظر آئیں گے جوائن سٹاک کمپنی کی کریرسٹکس سٹیجز فار دی فارمیشن آف جوائن سٹاک کمپنی یا فرم وائنڈنگ آپ اینڈ ڈیسولیشن آف کمپنی یا فرم لیگل ڈاگومنٹس ایڈوانٹیجز اینڈ ڈیسڈوانٹیجی آف جوائن سٹاک کمپنی شیئر اینڈ ڈیبینچر کا ڈیفرنس ٹائپس آف میٹنز نیکس قوشن جو پیپر میں نظر آئے گا کبھی کبھار یہ دو ٹاپکس ہیں دونوں میں سے ایک قوشن مست آتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ مہربان ہو کر ان دونوں ٹاپکس میں سے بھی وہ قوشن اٹھا گے دیتا ہے ٹاپکس کون سے ہیں جی ٹاپکس ہے ہمارے پاس بزنس کومبینیشن ہے اور ہمارے پاس کوپریٹیف سوسائیٹی بزنس کومبینیشن کا لفظ یا کوپریٹیف سوسائیٹی کا لفظ پیپر میں آپ کو ہنڈر پرسنڈ نظر آئے گا تو پیپر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک کنفرم کوشن اٹیمٹ کریں تو آپ نے بزنس کومبینیشن اور کوپریٹیف سوسائیٹی والا پورشن پرپیر کرنا ہے کوپریٹیف سوسائیٹی میں ایڈوانٹیجز ڈسادوانٹیجز پرنسیپل آف کوپریٹیف سوسائیٹی اور ٹائپس آف کوپریٹیف سوسائیٹی پرپیر کرنا ہے بزنس کومبینیشن میں آپ نے میریٹس دی میریٹس ویریس فرم آف بزنس کومبینیشن اور کاؤز آف بزنس کومبینیشن آپ نے پرپیر کر لینا ہے نیچس ہمارے پاس فنکشن آف مارکیٹنگ ایسینشل آف انشورنس پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کا ڈیفرنس لائف انشورنس سیل پروموشن فورن ٹریڈ سٹاک ایکسچینج ای کامرز چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں ایک نظر آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے پیپر پوائنٹ آف یو سے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے لاسٹ میں ان بچوں کے لیے جو کہتے ہیں سر ان میں سے بھی شارٹ کر دیں ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ سولڈ لیٹرشپ اور پارٹنرشپ پارٹنرشپ فل ٹاپک پرپیر کریں جس میں ٹائپس آف پارٹنر بھی ہے پارٹنرشپ ڈیٹ بھی ہے رائیوڈ ڈیوڈیز آف پارٹنر بھی ہے اور کو ہونرشپ بھی ہے سولڈ لیٹرشپ ایڈوانٹی جیسڈوانٹیجز پارٹنرشپ کا فل ٹاپک جوائنٹ سٹاک کمپنی کا فل ٹاپک کوپریٹیو سوسائیٹی بزنس کمبینیشن یہ پانچ آپ ریپیر کر لیں ٹھیک ہے میری بتائی ہوئی لیس میں کوششن ون ٹو فور اور فائف سولڈ لیٹرشپ اور پارٹنرشپ ٹائپس آف پارٹنر رائیوڈ دیوڈیز آف پارٹنر پارٹنرشپ دیڈ کو آنرشپ اور پارٹنرشپ جوائنٹ دیسیڈوانٹیج وائنڈنگ آپ ڈیسولیشن سٹیج فار دی فارمیشن شیئر اور ڈیمیجر کا ڈیفرنس کوپریٹیف سوسائیٹی اور بزنس کمبینیشن یہ پانچ ٹاپک آپ ریپیر کر لیں انشاءاللہ پیپر آپ کا ایزیلی اٹیمٹ ہو جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ یہ گیس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے کہ آپ کے دلوں میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم نے دیئے ہیں تو آپ بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے فرس ٹائم اگر آپ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور پیپر دینے کے بعد کومنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا اور ہمارے سوالوں میں سے کتنے سوال پیپر میں آئے ہیں تو اب ہمیں آپ کو ویشیو بیسٹ آف لگ فور دی اگزیم اللہ حافظ